پرامن رہنی کی سزاری جاتی ہے وہاں کے باسیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ پڑھے لے کے لوگ ہیں وہاں کے باسیوں کا جرم یہ ہے کہ اس دیس سے وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں وہاں کے باسیوں کا جرم یہ ہے کہ تمام تر ظلم و ستم اور نائنصافی کی باوجود وہ دیس کے دشمنوں سے ناتا نہیں جھوڑتے وہاں کے باسیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں وہاں کے باسیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ فلسطینی کاز کے محافظ ہیں وہاں کے باسیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ ہر سال یوم القدس مناتے ہیں وہاں کے باسیوں کا جرم یہ ہے کہ وہاں وطن کے محافظ محفوظ رہتے ہیں وہاں ان کی حفاظت کیلئے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی یہی ہمارا جرم ہے یہی ہماری خطا ہے کہ جس کی ہمیں سزا دی جاتی ہے وہاں کے شیعہ سنی اس دیس سے محبت کرنے والے وہاں کی شیعہ سنی امن جاتے ہیں وہاں کی شیعہ سنی اکٹے رہنا چاہتے ہیں وہاں کی شیعہ سنی نہیں چاہتے کہ ان کا وطن تاراج ہو ان کے املاک نوٹے جائیں ان کے جوانوں کو قتل کیا جائیں ان کے بزرگوں کو قتل کیا جائیں لیکن نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم یہ کیسی ریاست اس ریاست کے کیسے رکھ والے کہ جو خود وہاں کے امن کو تاراج کر دیں ایک زمین کے ایک ٹکڑے پہ ایک معمولی ٹکڑے پہ مسئلہ ایسا کڑا کیا وہ کیسا کڑا کیا کہ وہ لڑائی کہاں تک پیل گئی کیا یہ ان کی قوت و طاقت میں لڑائی کو رکنا ان کی قوت و طاقت میں نہیں کیا مٹی بر دیشتگردوں کو لگام دینا ان کی قوت و طاقت میں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بس گرزور کو ساتھی ہو اور میرے بھائیوں اور دوستوں نے